ہائی ایڈیوان آج میں آپ کو لو بن بتانے والی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا لو بن میں آج آپ کو بتاؤں گی لو بن بنانے میں تھوڑا آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لو بن وغیرہ جہاں آج کل بورٹریننگ میں ہے پر ایزیلی لو بن آپ جیادہ تر نہیں بنتے کر آپ کو صحیح ٹیکنک نہیں بتائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بناتے تو لو بن ہے پر آپ کی کہیں نہ کہیں آپ جو اپنی ریوڈ بینڈ جہاں پر لگاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہو جاتا ہے تو لو بن بنانے کے صحیح طریقہ کیسے ہمیں بنانا چاہیے اور یہ ایک میں نے کافی سیمپل سا اور اچھا سا لو بن آپ کو بتائے اس میں زیادہ ڈیفیکلٹ آپ کو نہیں ہوگا اس لو بن کو بنانے کے لئے تو اس لئے ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھنا تو ہمیشہ جیسے کہ ہم نورملی پف وغیرہ بناتے ہیں اپنے کراؤن ایریا پر تو یہاں پہ ہم نے پف نہیں بنایا آج میں نے یہاں پہ بنائی ہے فرینچ فرینچ والا ہم نے یہاں پہ اپنے کراؤن ایریا پر جو ہے وہ لک دینا ہے فرینچ آپ کو بنانی آتی ہے اور نہیں آتی ہے جس کو بھی تو میں آپ کو آئی بٹن پر اس کا لنک دوں گی میں نے ایک ہی سپیشلی ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو فرینچ بنانا بتایا ہے تو آپ وہ بنا سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بناتے ہیں فرینچ فرینچ بنانے کے لئے ہمیں اپنے سیکشن کو اس میں پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر جیسے ہم سیمپل چوٹی بناتے ہیں سیمپل چوٹی بناتے ہیں وقت جب ہم سائیڈ سے بال لیتے ہیں ان بالوں کے ساتھ میں ہمیں جو ہمارے ہیڈ پر اور بھی بال ہے انہیں مکس کرتے چلنا ہوتا ہے یہ اس کی ایک نورمل سے وہ ٹیکنیک ہوتی ہے اگر آپ ایک دو بار بناو گے تو آپ ایزیلی جو ہے وہ سیکھ جاؤ گئے تو فرینچ ہم یہاں پر بنا رہے ہیں اور کیا ہے کہ فرینچ جو ہمیں مطلب تین فرینچ بنائیں گے تینوں سائیڈ پر ایک لیفٹ سائیڈ ایک رائٹ سائیڈ میں اور ایک اوپر سینٹر میں فرینچ ہمیشہ جب بھی آپ کراؤن ایری پر فرینچ بناتے ہو یا پھر اس طرح کچھ لوک دیتے ہو تو کبھی بھی زیادہ ٹائٹ مت بناو تھوڑا سا لوز رکھو ورنہ جو باؤنس ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو باؤنس تھوڑا رکھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ تھوڑی لوز بنانی ہے پر ایسی نہیں ہونے چاہیے کہ اس کا لوک نہ آئے ٹھیک ہے تینوں سائیڈ ایسے بنا کر کے پھر ہم یہاں پر ریور بینڈ اپنی بالوں کو ٹائی کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ٹائی کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ اس کا ایک نورمل سا طریقہ ہے اگر آپ لوگن بنا رہے ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا بہت اچھے سے ہوگا کہ آپ جب بالوں کو پگڑتے ہیں میں نے جیسے بھی پگڑا تھا بالوں کو تو آپ کی جو نیچے ہاتھ ہے وہ نیک پر ٹچ ہونا چاہیے تو آپ کا ہاتھ نیک پر ٹچ ہو رہا ہے اور آپ اپنے بالوں کو وہی پر اپنا پین لگا سکتے ہیں تو وہ آپ کا بن جو ہے لو بن ہی بنے گا کیونکہ ویسے کبھی کبھی آئیڈیا نہیں ہوتا تھوڑا سا اوپر ہوگئی پین یا تھوڑی سی نیچے ہوگئی ہماری ریور بینڈ تو آپ اپنی ہاتھ کو نیک پر ٹچ کر لیجے اور پھر اپنے بالوں کو وہی پر ریور بینڈ جھر ڈال سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ ہمارا جو لو بن ہے اچھا کبھی بھی ہم جیسے اس طریقے سے بن بناتے ہیں یہ بن جو ہے اس میں کوئی میں نے ایک اسپیشلی وہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے سیکشن لیں گے یہاں سے لیں گے یہاں سے لیں گے ایک یہ صرف ایک ایک ٹیکنیک ہے اس طریقے سے آپ بن بنا سکتے ہیں اور آپ جیسے بھی میں نے اس سائیڈ سے لیا لیفٹ سائیڈ سے راؤنڈ کر رہا تو آپ کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ سے اس طرح کی ٹیکنیک میں ہمارا کوئی ایک کنفرم نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح کبنا ہے کہ آپ تھوڑا بہت چینج بھی کر سکتے ہیں باقی تھوڑا آپ کے بالوں پر بھی ہمارے اسٹیلنگ ڈیپینڈ کر جاتے ہیں کہ اگر ان کے بالوں کی لینڈ تھوڑی سی چھوٹی ہے تو ہمیں کس طریقے سے انہیں ہینڈل کرنا ہے پر یہ آپ کی ایک رولنگ والی ٹیکنیک ہے ٹوشٹنگ والی ٹیکنیک ہے تو اس ٹیکنیک کو یوز کر کے آپ بن بنا سکتے ہیں اور کافی اچھا بھی لگتا ہے اس طریقے کا بن بنانا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تین چار پارٹ میں اپنے بالوں کو ڈیوائیڈ کر رہا تھا اور الگ الگ طریقے سے انہیں رول کر رہا ہے بس آپ کو بن وغیرہ بناتے وقت جب آپ بناتے تو دھیان آپ کو یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ بناتے وقت ہی دیکھتے چلے کہ اس کا لک کیسا آ رہا ہے یہ نہیں کہ آپ نے بنا دیا اور بعد میں لاشٹ میں دیکھ رہا ہے کہ یہ لک آیا ہے اور یہ تو اچھا نہیں لگ رہا تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ ایک 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 شرکشن پر اپنا بناتے جا رہے ہیں تو اسے دیکھتے چلے کہ اچھا ہی اس کا لک ایسا آ رہا ہے اس کا ایسا آ رہا ہے یا اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا دوسری طریقے سے آپ کو کام کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹائلنگ یہاں پہ مائی کمپلیٹ ہو گئے یا پہ میں نے جو ہے اسپارکل کا بھی یوز کیا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے جب رہا بتائیے گا